نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کوئی نہیں جانتا نماز کے لیے جب ازان پوکاری جائے تو بندے کو خوشی فرحت اور مسررت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں گا نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں اب پھر دوبارہ ازان شروع ہوگی تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کی حضور حاضر ہونے کا حضور علیہ السلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے ازان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا جائے ارہنا یا بلال بلال ہمارے قلب کو ہمارے دل کو راحت پہنچا جائے تو یہ حضور کے قلب کی راحت تسکی اور قرار کا سبب ہے آقا کریم علیہ السلام نے میراج کی شب جہاں بہت سائے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا رجلن مغیبن فی نور الارش کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا اس کی اطراف میں نوری نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے کوئی فرشتہ ہے تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے یہ کوئی پیغمبر ہے پیغمبر بھی نہیں ہے تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوارِ الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلہ ہے تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرق ہے جس میں تین خوبیان تھے ہیں پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں دستہ وہ کیل لنکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں جب بھی ڈھونڈوں کے مسجد سے ملیں گے فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتی ہیں تو مسجدوں کی حاضری مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی مسجدوں کی آبادکاری کے لیے کوشش مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا احتمام و التزام مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لا دے تو مسجدوں کی تعمیر یقینا اللہ جللہ شانہو کی خاص رضا نصیب کرتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا اس کو محل عطا کرے گا تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل وستہ ہونا مسجد کے ساتھ یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتے اچھا تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے یہ آج تک اپنے والدے گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فیل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے تو یہ تیر خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے تو جن کے سر نماز سے گوجل رہیں مسجد کی حاضری جن کے لیے شاہ کو اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے وہ راستے ڈونڈ رہے ہوں تو نیب تند ہوتا مانچا